پارچنار شہر سمیت ایجنسی کی مختلف علاقوں میں طویل لڑشڑنگ کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رات کو اندیروں کا راج ہوتا ہے اور کاروباری لوگ بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بیرزگار ہو گئے ہیں چونکہ سمال انڈسٹریز ہے ان کا تعلق بجلی سے ہے اور لوگوں کا کاروباری نہیں سی انہی پہ انہی سار کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ بجلی نہیں ہوتا تو جو سمال انڈسٹریز ہے چھوٹے چھوٹے کرانے ہیں وہ بند پڑے ہیں اور لوگوں کے چھولے بھی بند پڑے ہیں زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے بیرزگار ہو گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یو پی ایس سالر سسٹم اور جنیٹر استعمال کرنے پر مجبور ہے جبکہ غریب لوگوں کی مشکلات لوٹشڑنگ کی وجہ سے مزید بڑھ گئے ہیں بجلی نہ ہو یہاں پہ زیادہ تر چونکہ غریب لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں کا دارمدار بجلی پر ہوتے ہیں لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بچے سٹڈی نہیں کر سکتے اور اسی طرح گریر جو کام کاج ہیں اس کے علاوہ جو سمال انڈسٹری یا کرباری لوگ ہیں وہ سردیو میں ایک قسم کی بیرزگاری سے ان کا سامنہ ہوتا ہے تو بلکل وہ بیٹے ہی رہتے ہیں وہ بیرزگار ہو جاتے ہیں سردیو میں ایک تو ہوتا ہے شیڈول کے مطابق لوٹشڑنگ کہ اس میں پانچے گھنٹے بجلی کی لوٹشڑنگ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ پارش اینار میں جو سٹی والے بل بھی ادا کرتے ہیں اس کی باوجود یہاں پہ بیس بائیس گھنٹے بجلی غائب رہتی ہیں تو اسی وجہ سے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لوگوں نے الٹیج پورے کرنے اور غیر الانیہ لوڈشڑنگ کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ وابڑا حکام کا کہنا ہے کہ اور لوڈنگ کی وجہ سے کم الٹیج دینے اور لوڈشڑنگ کرنے پر مجبور ہے بجلی کی بہران کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت دریئے کروں میں چھوٹے ڈیمز بنا کر علاقائی سطح پر بجلی کی بہران پر کابو پایا جا سکتا ہے